ارے خامیہ آزا بردے میاں کیسے ہو آپ سب سب خیریت سے تو ہے اپن بھی خامیہ خیریت سے ہیں گے پر اپنے آقا ملک میں کچھ خیریت نہیں ہے گا سیاست کا تو خامیہ ارے خان بیڑا گھر کر دیا ہے ارے خان دو ہزار انیس میں ایسے ایسے بیان سننے کو ملے خان کان میں سے خون نکل آیا امیہ آزم بھائی کو سن لو ارے ارے خان اپنے آزم بھائی ارے بھائی ارے سانساد ارے خان آزم بھائی جو بولتے بولتے نہ جانے کیا بولیاتے ہیں گے کیس بہت سارے چل رہے ہیں ان پر اوکہ کیس کے چکر میں اپنے بیانوں سے لوگوں کا بیس بگاڑ رہیں گے ارے خان پہلے آپ یہ سنو خانہ نہیں کھولا لندانچ دھر کھولا ہے میں خاص طور پر اس میں مل کر لاؤ جا کر لو یہ لوگ چاہتے ہیں پرگیاں ڈھاکوڑ کسی شخصیت ہمارے نسلا مدر سنو بیدا نہیں ارے میاں خان یہ کیا بولتی ہے مطلب دبان کھلی نہیں جو مو میں آیا ریل دی ہے ویسے میاں خان یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ والا دنو آزم میاں نے تو مہتر ماں کو بھی نہیں چھوڑا بہت غلط بات یہ کی ہے بہت غلط جس کی انگلی پکڑ کر ہم رامپور میں لے کر آئے اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ برس لے میں سترہ دن میں پہچان دیا کہ ان کے نیچے کا جو وہ خا کی رنگ کا ہے میاں خان بہت غلط بات کیا آپ نے کم از کم مہتر ماں کیلئے ایسی زبان ایسے الفاظ توبہ توبہ کرتے ہیں گے اپنے ارے خامیاں دو ہزار انیس میں اپنی زبان سے ماہول کو بے نور کرنے والے آزم خان اکیلے نیتا نہیں ہیں اب ان کے بیٹے کوئی سن لو ارے خامیاں آزم خان کے جگر کے ٹکڑے اور خط جگر کے چھلے ان کی زبان سے ما شاہ اللہ پھول جڑتی ہیں گے نہیں ہو رہی ہے بسواس تو خواب خود سن لو ہمیں ہلی بھی چاہیے بجر بلی بھی چاہیے لیکن ہلی نہیں چاہیے مطلب باپ تو باپ بیٹا بھی کم نہیں ہے وہ کا آزم بھائی اپنے بیانوں سے لوگوں کا بیت بگاڑ رہے ہیں گے تو ان کے پہاپ زادے منچ سے کیا کیا کہہ رہے ہیں ہمیں ہلی بھی چاہیے بجر بلی بھی چاہیے لیکن ہلی نہیں چاہیے ہلی بھی چاہیے بجر بلی بھی چاہیے ہمیں ہلی بھی چاہیے ہمیں ہلی بھی چاہیے ہمیں ہلی بھی چاہیے ہمیں ہلی بھی چاہیے کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا گا صاحب زادے منچ سے خواباتین کی خدمت میں انار قلی کو یاد کر رہے تھے ہائی گوٹ نے دیسہ یاد کیا دیسہ یاد کیا کہ صاحب زادے کی بیدائی کی چلی گئی بیدائی کی سے پیدن ہو گیا اب دوبان تو آپ کی یہ کچھ بھی بولو ہم کو کیا کرنے کا ہے میاں خان لیکن یہ ایک بات ضرور ہی گی ہاتھ پرزی بارے کے پھندے میں یہ سا فسا یہ سا فسا کی بیدائی کی چلی گئی لیکن میاں اس لیے ملائم سنگی آدھو کی پارٹی کے خاصی آسی سورماوں کی صیحت پر کوئی اثر نہیں پڑھا آئے گا بس میں سے اتر کے ان کو دیکھنے ہی کوشش کی اور یہ بھی کہ ہو سکتا کہ جامپور مانے کے لیے کہیں ٹھونکرہ لگاتے ہیں اور یہ تو جیسی بات ہے اور رامپور میں تو رامپور کی شامیں بڑی رنگین ہو جائیں گے میاں غدب بھاگی شام رنگین بہت اپنا تھا اپنے پیروز بھائی کے رنگین یا تماماتنے کے افتاد لے تھے اپنے پردہ کے لیے چو بولے تو بولے لیکن پھروز بھائی شبتوں کی مریاداؤں کو کھول کر دی گئے ہمیں تو بہت گھساری آئے گا یا پردہ جی تو میں تو ایک دن بس میں جا رہا تھا تو ان کا کافلا جا رہا تھا جام لگا تھا تو میں نے بس میں سے اترکے ان کو دیکھنے کی کوشش کی اور یہ بھی ہو سکتا کہ جام پھروز بھائی کے لیے کہیں ٹھونکرہ لگاتے ہیں اور یہ تو جیسی بات ہے اور رامپور میں تو رامپور کی شامیں بڑی رنگین ہو جائیں گی مزے لوٹنے میں وہ کسر اس وقت چھوڑیں گے نہیں کیونکہ پھر انہیں ایک دفعہ موقع ملا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ میرے پیروں میں وہ گروہ بندہ دو تو پھر میں نے چال اور ٹھونکر دے دیں گے ارخہ فیروز بھائی کتنی غلط بات کے لیے مطلب کسی پہلہ کے لیے ایسی ایسی الفاظ کتنی غلط بات ہے لا خول ولا قوت لا خول ولا قوت ارخہ میاں ہم تو توبہ توبہ کرتی ہیں ایسی ایسی بیان ایسی ایسی الفاظ ما قسم ان الفاظوں پر میہ کوئی الفاظ نہ نکلے پہلے آپ یہ سنو پھر بتاتے ہیں آگے کی کہانی ارخہ کیا بات ہے میہں مطلب کیا ہی بات ہے کسی کو اس سے پہلے خود کو تو اس سے بھی آپ مٹ لیے گا لیکن اپنے کو سمجھ نہیں آیا یہ کونسی سیاست ہے گی یہ کونسا نسکہ ہے گا خدا خیر خرے ایسے ایسے نیتاؤں کا ارے خان دوہزار انیس میں نیتاؤں نے لوگ سبھا چناو میں اپنے الفاظوں کی مریاد آنکا یہ سا ویسرجن کیا یہ سا ویسرجن کیا بھوپال کے بڑے طلاب میں میاں کیا بتائیں ہمارا تو دماغ کی ٹھنک گیا ہیے گا اگر گریش کی مورتی کا ویسرجن ہو سکتا ہے تو مایا کی مورتی کا ویسرجن کیوں نہیں ہو سکتا ہمارا میاں ایک بات ہے زیاست میں جو نہ ہو تو کم ہے او کھا گریش جی کی مورتی کا ویسرجن ہوتے ہم نے بیخاتے انسانوں کا ویسرجن یہ خواہ کب سے ہونے لگا ہمارے بھوپال میں تو دھڑے 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 طلابیں گے لیکن اس کلموئی تھی آتھک کا تو خدا ہی خیم کرے ارے خامیاں بہرائیچ کی چنابی رینی میں انوپما جی سوال نے جی سے ہی زبان کھولی ہے خامیاں مایا ویسرجن پر جا کر ہی روکی صحیح بات ہے ران کی مورتی لگ سکتی تو مایا کی کیوں نہیں لگ سکتی اس لئے دو ہزار چودھا میں جیرو ملا تھا پڑا سانڈا ملا تھا اپنی جنتہ جنتہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر گنیش کی مورتی کا بھی سرجن ہو سکتا ہے تو Français کی مورتی کا بھی سرجن کیوں نہیں ہو سکتا ہے میاں ایسے کیسے بھی سوچن کر دوگے آپ ہی بتاؤں میاں ایسا کئی ہوتا ہے کیا ہم نے تو نہیں سنا ارے ہم یہ بچپن میں چننو مننو پپو کے ساتھ مہا بھارت دیکھتے ہوں گے آپ لوگ لیکن دو ہزار انیس میں نیتاؤں نے منچ سے پبلک کو مہا بھارت دکھا دی دو ہزار انیس میں سریندر بھائی نے یہ سا غدر کٹا یہ سا غدر کٹا کیا باتا ہوں کیسا غدر کٹا میں تو کہتا ہوں کہ یہ دھرمجد روگ راجنی تکا ایک دھرمجد روگا اور اس راجنی تک مہا بھارت میں پانڈو پکش کے نیتا کے روپ میں کشنا کی بھومکا میں آدھانی موڈی جی ہوں گے اور کوڑوں پکش کے نیتا کے روپ میں آپ دیکھیں اس میں تو نیتا میں بھی جھگڑا ہوگا میاں چھنا آپ تو دلی کی سرکار کے لیے ہوا لیکن اپنے بھالیا والے ہریا خان سریندر بھائی یہاں بھی بہا بھارت کا یہ سا یہ سا نہ جانے کون ساتھ شریف کا چیتران کر رہے تھے کہ لوگ یقین کرنے اکمت بھی ہوگا کہ میاں خدا جانے کہ یہ بہا بھارت ہی گی اور میں تو کہتا ہوں کہ باتوں میں یہ دھرمجد روگا اور اس رائے نیتک مہا بھارت میں پانڈڑوں پکش کے نیتا کے روپ میں کشنا کی بھومکا میں آدھانی موڈی جی ہوں گے اور کوڑوں پکش کے نیتا کے روپ میں آپ دیکھیں اس میں بھی تو نیتا میں بھی جھگڑا ہوگا بے سے میں اپنے سریندر بھائی اتیاز کے نئی بچار دھارہ کے بھی بڑے بڑے جانکار دکھتے ہیں دیش سبل وہیں پر ہے جہاں پر ہندوبادی سونچ کے لوگ جادے ہیں جہاں بھی مسلم سونچ کے لوگ عیسائی سونچ کے لوگ ادھیک ہیں وہاں پر بھارت کے سدھانت اور بھارت بھارت کا سنسکرتی دربل ہے بھارت اور بھارتیتہ میں بشواس کرنے والے قوم ہیں آپ اونی بھو کر کے دیکھ لی کم لو ہوں تو اس کا دوا بھگوان نے بھی دیا ہے موڈی اور جوگی کو افتار کی روپ میں بھی دیا ہے راجیت میں ارے میاں اپنے بیانوں سے سریندر بھائی اپنے علاقے میں چاہے ہم یہ دکھائی دیئے قسم سے پورے سال بھار ٹی بی سکرین پر سافت کام چاپ چاپ کرتے دیئے ارے خاں یہ ایک بات آپ کو بتائی دی ریا ہوں اپنے سریندر بھائی میاں بڑے جانکار ہیں گے قسم خاریوں میں ایک بار پھر سے اڑتی ہوئی چڑیا کے پر یہ سے گنتے ہیں یہ سے گنتے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بتاؤں کہ یہ سے گنتے ہیں انسان کے روک میں ہی ممتہ بنوجید آکشہ سید پرمپرا کی ہے وہ اب یہ سیس بچ دے ہیں میاں کا ایک بات تو ہے انفاظوں کی جادوگری کوئی ان سے سیخے میاں یہ سے یہ سے لپیٹتے ہیں گے کہ زمانے بڑے بڑے سورماوں کی جان نکل جائے میاں یہ سمیں میں تو اپنی بھی جان نکل گئی تھی ان کے لپیٹنے میں ویسے اپنا میاں سورما بھوپالی کسی کے لپیٹے میں آتا نہیں ہے اب میاں اپنا نام بھی سورما بھوپالی ایسا ہی نہیں ہے سوریندر میاں ممتہ دیدی اور راکشہ سبتا رہیں گے یہ ابھی کوئی بات ہوئی بنا یہ سے تھوڑی بات ہوتی ہے انسان کے رکے میں ہی ممتہ بنا جی راکشہ سبتا رہے وہ ابھی ایک سیس بچ بہی ہے لنکا میں لنکینی تھی جو ہنمان جی کو روکی تھی اس طرح سری جی بھی روک رہی تھی لیکن یہاں ہنمان جوگی جی جیسا ہنمان پیدا ہے اس کے لئے میں اس کے لئے میں اس کو کمیتو سمتا جسل میں کرنا ہے اوہ میاں آپ نے بول تو دیا ہے گا لیکن کبھی پچھے منگال سر پیٹ کر کے بھی مجھ دونا نہیں تو میاں اپنی مومتہ دیدی یہ سی یہ سی قدم اٹھائیں گی یا آپ دیکھتے رہ جاؤ گے لگتا ہے میاں سریندر بھائی اپنی مومتہ دیدی کو جانتے نہیں ہی گے ورنہ کس کی جورت ہے میاں میں کہی ریا ہوں اپنی مومتہ دیدی کو کوئی کچھ بول دے ارے خان یقین نہیں آریا تو کھا یہ سن لو آ پیل ارہ خان یا مومتہ دیدی پھل پھام میں ہیں گے اگر اپنی سریندر میاں پیلے سن لیے تو راکشای س بول لیے تے قدئی سو بار سوچ لیے تو مومتہ دیدی تو اپنے پردان منتر کو بھی بکثنے کے مورڈ میں نہیں ہے بطاو میاں اپنے بلیہ والے سریندر میاں دیدی کے بانگال میں پہنچ جائے تو کیا ہوگا میاں آپ ہی سوچ لو آمی آمی تھاپور مانے لوگ نوئی آمی گانو دانتر بھوچھی آمی جائی بھونی گانو دانتر باثرہ ہوئی گانو دانتر تھاپور مانے بھوٹے لوگ کے دے گئے بھوٹے لوگ کے بھوٹتا دے گئے اوٹا ہی گانو دانتر کے ایک تھاپور بھالا کو لے بھوچھوڑ میاں خواہ سال دوہزار انیس میں ممتہ دیدی اپنے بردان منتری کے پیچھے وہ یہ سے پڑھی ہے یہ سے پڑھی ہے کہ کبھی کم کر تو کبھی تھپڑ برسا رہی ہے میاں خواہ خدا جانے ناراض کی کس بات پہ ہو گئی ہے گی کیا بات ہے میاں کیا بات ہے میاں خواہ یوں پی والے نیتا تو کمال کر رہی ہیں یہ سے ہیک بات ہے گی اپن بے سے ایم پی والے نیتا بھی اپنے کم نہیں اترتے ہیں گے ارے خواہ اپنی بھوپال کی سانسر اپنے پیارے بھوپال کی سانسر سادھ بھی پرگیا تھاکور کسی سے کم ہیں گی کیا دوہزار انیس میں پرگیا تھاکور نے گیان کی گنگا میں اور ہم تو کہیں گے گیان کے بڑے طلاب میں یہ سی ڈوب کی لگائی یہ سی ڈوب کی لگائی میاں نہ جانے کہاں ڈوب کی لگائی انہوں نے ناتھو رام گوڑ سے دیش بکت تھے ہیں اور رہیں گے ارے خمیہ بیان تو صرف ٹریلر تھے اب خمیہ یہ بیان سنو اور سانسر جی نے جو کیا ہے نا میرا کو سر ہی چکرا گیا ہے ہم نالی ساف کروانے کے لیے نہیں بنیں ٹھیک ہے نا ہم آپ در شوچالے ساف کرنے کے لیے بلکل نہیں بنائے گئے ارے خمیہ اب سمجھ آ گیا ہے نا اب مت کیا دے نا آپ سانسر سائب آئے کئی سوچالے ساف کریں گے ایسی دیسی سانسر نہیں ہے بھو پال سے سانسر دیں گے لیکن سوچالے ساف کرنے کے لیے اس سوچ کو ہم تو کہیں گے کہ بلایت بھیج دینا چاہیے توراں بھیج دینا چاہیے سال دوہزار ہونیے میاں یہ بات تو ہے میتاؤں نے اپنی زبان سے وہ کمال کر دیا وہ کمال کر دیا کہ سیاست میں دھمال کر دیا قسم لال کی لے کی کھا رہی آؤں قسم کتب منار کی کھا رہی آؤں کئیوں میں تو اپنے پیانوں سے اپنی پارٹی کو یہ سا ڈوبویا ہے یہ سا ڈوبویا ہے یقین نہیں آ رہی ہے آپ کو تو کہا یہ سنلو وہ نرندر مودی دراصل اورنگ جیب کے آدھنک اوتار ہے اپنے زبان کو تھوڑی سن لگام دو منچ پر ہو بیا چار پیغام دو بھائی چارے کے پیغام دو میاں خام بھپال میں تو امان اور چین کی بات ہوتی ہے اور اپنے لکھناؤں میں بھی ہوتی اوہاں اورنگ جیب اوہاں ہمارے پیردان مندری کچھ تو لیاز کرو میاں ماتا وہ نرندر مودی دراصل اورنگ جیب کے آدھنک اوتار ہے کیونکہ پانارس میں کوریڈور کے نام پہ جس طریقے سے سائکڑوں کی سنکھیا میں مندروں کو تڑوایا گیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کام اورنگ جیب نہیں کر پایا وہ نرندر مودی کر رہے ہیں ارمیہ ایک بات ہے گی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چنا بھی بہار میں ابھی نیتا سیلے کر نیتا بنے راج بببر تو میاں بیا مودی کو وہ جرمانی والا ہیٹلار بتا بیٹھے بتاؤ ایسا کئی ہوتا ہے گیا دیس کا پردان منتری یہ طرف اور دوسری طرف ہیٹلار کجب کر رہی ہو میاں یہ اچھا نہیں لگا ہم کو تیس بائی کو اتحاس کہتا ہے کہ ہیٹلر کا آخری دن تھا اور اس کی پرورتی سے چلنے والی لوگوں کو اب سوچنا کھڑے گا دو ہزار انیس میں ایسے ایسے بیانوں کی جھڑی لگی مطلب سنو تو کل سے خون نقل آئے خون دیکھتے رہنا ابھی تو بیانوں کی خمیہ اتنی لمبی لیسٹ ہے اتنی لمبی لیسٹ ہے کہ آپ کو سن سن کے سن سن کے پس ہی نہ آ جائے گا دو ہزار انیس میں یہ سی یہ سی گیانچن ملے ہیں گے ہم کو اور یہ سی یہ سی زبان سے ان کے بیان نکلے ہیں ما قسم اتحاس رچ دیا ہے گا مجھ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی بہت میچ کس کو کہا دیا ہے اس میں کوئی سبیتہ نہیں ہے میاں خان ملی سنکر میاں یہ والا بیان پیلے بھی دے چکے ہیں پارٹی کی پھجیت کرا دی لیکن اس بات دو ہزار انیس کے لوگ سبہ چنابوں کی بہار آگئے تو میہ خان دیان سے سن لو میہ خان سے رہ نہیں گیا پھر سے اپنا پرانا والا پیٹارا کھولا اور اس کے اندر سے ایک بیان نکالا دول دھال کے تیر کمان سے اور بارے اتھیان سے چنابی موسم میں تنگ گئے اور بیوادوں کا سما بن گئے مجھ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی بہت نیچ کے صدقات ہوئے ہیں اس میں کوئی سبیتہ نہیں ہے اور ایسے موقع پر اس پرکار کی گندی راجنیتی کی کیا وشب میاں یہ بات تو ہے آپ بھی غزہ پڑھاتے ہو میاں پھاس ہم سے اپنا پرانا والا بیان تو یاد کر لیتے ہیں نتیجہ دیکھ لیتے ہیں پارٹی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں چناب میں پارٹی کا نقصان تو نہیں ہوتا میاں مڑی سنگ کا میاں نہ جانے کس کا کس کا بدلہ لے رہیں گے بہت بہت معاشی بہت بہت معاشی ایسے ایسے بیان میاں میرے کانوں سے تو سال بھر خون نکلتا ریا لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو بھی سنا دوں اب آپ کے کان میں تو خون نکلا ہے میاں میں تو یہ کی بات کروں ہائے ارے خواہ دو ہزار انیس میں ایسے ایسے بیانوں کے بات آپ تو چدر تان کے سواج آئیے کیونکہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور کہتے رہی ہے ہائے خاموش موسیقی موسیقی